وہیں جودپور میں آگا میں گیارہ فروری کو ہونے والی ہاف میراثن کو لے کر کے تیاریاں جورو پر ہیں اس سے لے کر آئیو جیک روچی شرما نے بتایا کہ آئی ایم سپورٹسپور انڈیا کے سنوجن میں ہو رہی اس ہاف میراثن میں کئی ویشش انتظام کیے جارے ہیں جو کی پہلی بار دیکھنے کو ملیں گے انہوں نے کہا کہ 21 کلومیٹر اور 14 کلومیٹر کی ریس میں پہلی بار پریشر اور خاص کوچ نیوکت کیے گئے ہیں جس سے دھاوکوں کو دوڑ پوری کرنے میں آسانی ہوگی وہیں اول انڈیا کے سیلس ایجوکیٹیڈ نیردیشک بھارت بھوشن یادہو نے بتایا کہ 11 فروری کو برکتولہ خان سٹیڈیم سے شروع ہونے والی ہاف میراثن دوڑ میں پرتباگیوں کو اول انڈیا کی اور سے پاریتوشک وطرن اور انے سہیوگ کیا جائے گا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑیں مین مقصد ہمارا جو تھا اس میں یہ تھا کہ جو آج کی ڈیٹ میں جو آج بچے ہیں جو گھروں سے نکلنا بند کر دیا انہوں نے موبائل ٹیپ زکر آنے کے بعد تو ہمیں یہ رہے گا یہ کہ یہ ایونٹ جب شروع ہوگا تو دیفنیٹلی سپورٹس میں روچی بڑے گی لوگ آگے آئیں گے ان کو دیکھیں گے اپنا جب وہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے ایک ایکسپیرینس گین کر کے جائیں گے جب شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ تو دیفنیٹلی بڑا اچھا لگے گا